بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ڈش ہے کیمہ کیمہ لیں گے ہم ڈیر پونٹ لال مرچے گرم مسالہ نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہری مرچے ایک چمچ حلدی ون فورت اور سوکی میتھی ون فورت ہے لال مرچے آدھا چمچ لیے دو چمچ آئل کے لیے ہیں لیسن ایک چمچ گرم مسالے میں ہیں دالچینی دو بھڑی لیچی سات آٹھ لونگ اور ادرک ایک چوب کیا ہوا پیاس دو ٹماتروں کی پیسٹ آئل کو ہم کڑاہی میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم چوب کیا ہوا پیاس ڈال دیں گے پیاس کا کلر چینچ ہو رہے ہیں اس کو کھوک ہوتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم کھیمہ ڈال دیں گے کھیمک کو پھل تیز آنچ پر کھوک کرنا ہے تاکہ اس کی کلر چینچ ہو جائے ہیں اس کو چینچ نہیں ہے ابھی اس کو پلٹنا نہیں ہے دو منٹ کے بعد اب اس کو میں بھیانے لگیں دیکھیں سائیڈ نیچی سے کلر درو میں چاہیے ہمیں اس کی طرح کا چاہیے ہیں اب دوسری سائی پہ بھی دو سے کھوک ہم کھوک کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو کھوک دبارہ مکس کریں جی اس پوائنٹ پہ ہم اس میں لسن کھڑے مسالے اور ادرہ کی پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کا کھوک دیں گے اس کو تقریباً دو سے کھوک دیں گے اور اس کے بعد ٹیماتر کی پیسٹ پیٹ کریں گے جی ٹیماتر کی پیسٹ ڈالنے سے پہلے اس میں لال میچ کسوری میتھی خلدی نمک اور ہاپ گھر مسالہ اید کر دیں گے اور ہاپ ہی ہری میرچیں اب ان کو تھوڑی دے گھنیں گے یہ بڑھ بڑھ ہری میرچیں ہاہہاہہم ہاہہہم ہاہہم ہاہہہم ہاہہہم اس میں دو مارکو کی پیسٹ ایڈ کر دیں گے جناب یہ ہمارا کیمہ ریڈی ہے ہم نے اس میں تھوڑے ادرک دو ہری مرچے اور تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دی ہے اب ہم سرونگ کریں گے بسم اللہ ٹرائے ضرور کریے گا خشبو زبردست ہے ذائقہ اس سے بھی بڑھ کے اور مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ کو یہ کیسا لگا اب ہم اس کو پر سے گارنش کریں گے لیمن سلائسز سے آپ لیمن سلائسز اس کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جنہیں تھوڑا سا کٹا پسند ہے اس وجہ سے تھوڑا دھنیا اور تھوڑے سے ادرک پیسز جی جناب لوگ زبردست ذائقہ اس سے بھی با کمال سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی